جنرل فیصل فہیم ان کے اوپرے فیجار کیوں درج نہیں ہوتی اور جنرل باجوا صاحب جاتے جاتے تو کہہ گئے تم نے فروری میں یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی ہمارا سیاست کا پاکستان آرمی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم تو پاکستان آرمی کو سلام کرنے والے ہیں لیکن جاتے جاتے یہ بتا جائیے کہ عرشت شریف کو فروری کے بعد کس نے قتل کیا یہ بتا جائیے عاظم سواتھی پر تشدد کس نے کیا اور یہ بتا جائیے کہ اس ملک کے محبوب لیڈر عمران خان پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا باجوا صاحب چند سوال ہیں آپ سے میرے قریب مشرق کے اندر بہارت کا بہت بڑی فوج کا ہمارے دشمن اس کا ایک جنرل جنرل پانٹے وہ آرمی چیف بنتا ہے اس کے پیوٹل احساس ہے چھتویس انتیس لاکھ رپاہ ہے اس قوم کو بتا کے جاؤ کہ تمہارے حساسے کتنے ہیں کہاں سے لائے ہیں میں پاکستان کا شہری ہوں تم سے پوچھ رہا ہوں اور پوچھتا رہو گا اس وقت تک جب تک مجھے جواب نہیں ملتا جنرل باجوا یہ بھی بتا دو کہ میری قومی سلامتی میں کون سہے سہے دارا ہے جس میں چندے سے بغیرت ہے کہ جو اپنے قوم کی ماں اور بیٹیوں کا ان کے شرم اور ان کے عزت کا نحاظ نہیں کرتے اور ان کی ویڈیو بناتے ہیں کون ہیں وہ لوگ جو سیاستدانوں کی ججوں کی ڈاکٹرز کی پروفیسرز کی سنتکاروں کی تاجروں کی فائلیں بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے ہیں آؤ دیکھو تم میرے کپتان کو ڈلا رہے تھے خوف ڈلا رہے تھے وہ تو ایک بہادر ماں کا ثبوت ہے آؤ اس چورتر سال کے سینئر سیٹیزر سے اس کا حصر چکا کے دکھاؤ تمہارے مقابلے میں انشاءاللہ طالعہ پت سر کی طالعہ کھڑا ہوگا جنرل آسل بنیر جیسے میرے لیڈر نے کہا تم ہماری افواج کے بہادر آرمی چیف ہو ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں اپنے ادارے کو مضبوط بناو انہاں کہ تمہارے خود اپنے ادارے کے اندر میرٹ کے اُس پر طبے نہیں آنے دیتے تھے آج میرے بول کے لوگو حقیقی آزازی کے چانے مالو آؤ مل کر اپنے کپتان کا ساتھ دیں اور اس وقت تک اپنے گھروں میں نہ مٹھیں جب تک پاکستان کے طول ورز میں حقیقی آزازی ہمیں نے مجھے اثر ہو میری تمام بینوں بیٹھیوں چھامنی میں رہنے والے بیٹھیوں تم نے میرے اور میرے خاندان کا تم نے میری بیوی کے سر کے اوپر عزت کا چادر رکھی تم نے مجھے حمد دی میرے سامنے تو یہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تمہاری حمد سے ہر چھامنی میں بیٹھی ہوئی بیٹھی کی عزت کی قسم انشاءاللہ میں اور میرا خاندان جن بغیرتوں نے میری بچیوں میری بیٹھیوں کو ان کی ویڈیو بنائی انشاءاللہ ان کو ننگا کرے گے ان کی ماں ان کی بیٹیاں ان کی بیویاں میرے لیے مدد ہیں میری قوم کے لیے مدد ہیں لیکن ان بغیرتوں کو خدا کے فضل سے پوری قوم ننگا کرے گی اور ان کا پیچھا کرے گی پاکستان پاہند آباد یا اللہ میں زندگی کا بہت حیثہ گزار چکا ہوں دسمبر میں پچھتر سال کا ہو جاؤں گا یا اللہ میری عمر بھی میرے اس قپطان کو دے دے تاکہ حقیقی آزادی کا موسیقی آزادی کا